اسلام علیکم سٹوڈنٹس یہاں پہ ہم صرف اس کی دہرائی کریں گے اگلا سوال ہے وہ ہے خالی جگہ پور کریں پہلی خالی جگہ ہے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ افغانستان کے شہر گزنی کے قریب ڈیش میں پیدا ہوئے تو اس کا جب ہے حجویر حجویر میں پیدا ہوئے اگلی خالی جگہ ہے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نصب آٹھ میں پشت میں ڈیش سے ملتا ہے حضرت علی رحمت اللہ علیہ سے ملتا ہے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ جب لاہور تشریف لائے تو لاہور پر ڈیش کی حکومت تھی غزنوی خاندان کی حکومت تھی حضرت حجویری رحمت اللہ علیہ کو داتا گنج بخش کا لکب کس کی طرف سے دیا گیا تھا خواجہ مویدین چشتی کی طرف سے خواجہ مویندین چشتی کی طرف سے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب کا نام کیا ہے کشف المحجوب کشف المحجوب ہے صحیح کتاب کا نام حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی پیدایش غزنے کے قریب کس لکے میں ہوئے آپشن ہے جلاب حجویر خراسان تو صحیح جواب ہے حجویر ان کی جو فدائش ہے وہ حجویر میں ہوئی اگلہ امسی کیوز ہے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی مادری زبان کون سی تھی آپشن ہے فارسی عربی ارد صحیح جواب ہے فارسی ان کی مادری زبان فارسی تھی اگلہ امسی کیوز ہے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے کس شہر کو دعوت و تبلیہ کا مرکز بنایا آپشن ہے لاہور ملتان دلی صحیح جواب ہے لاہور اگلہ امسی کیوز ہے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ برے سگیر میں کس لکب سے مشہور ہے آپشن ہے گنج شکر داتا گنج بخش غریب نواز تو صحیح جواب ہے داتا گنج بخش اگلہ امسی کیوز ہے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا مزار کس شہر میں ہے آپشن ہے گزنی لاہور حجویر تو صحیح جواب ہے لاہور یہ تھے امسی کیوز یہاں پہ ہم جو ہیں پڑھیں گے جو داتا گنج بخش ان کا جو لکب ہے اس کے کیا معنی ہے ان کے معنی ہے خزانہ بخشنے والا کیا خزانہ بخشنے والا حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کو یہ لکب مشہور صوفی بزرگ اور والی اللہ حضرت خواجہ مہندی چشتی رحمت اللہ علیہ نے دیا تھا آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار پر تشریف لائے تھے اور کرد چھرسہ یہاں پہ چلاکش رہے تھے چونکہ آپ رحمت اللہ علیہ کی تبلیغی کوشوں سے ہزاروں لوگوں کو ہدایت ملی تھی اس لئے آپ اس لکب کے صحیح حق دار تھے اور یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے اصل نام کی بجائے حضرت داتا گنج بخش کے لکب سے زیادہ مشہور ہیں تو اس میں پوچھا جا سکتا ہے کہ گنج بخش کے معنی کیا ہے تو اس کے معنی ہے خزانہ بخش اگلا سوال جو کہ ایکسرسائز میں وجود ہے کہ حضرت داتا گنج بخش کی تعلیمات کیا تھی تو اس کا جو انصر ہے آپ رحمت اللہ علیہ قرآن حدیث اور فقہ کے عالم تھے آپ رحمت اللہ کی مادری زبان فارسی تھی تاہم آپ رحمت اللہ کو عربی زبان پر بھی عبور حاصل تھا آپ رحمت اللہ کے زمانے مسلمانوں کے باخمی احتالعات کی وجہ سے معاشرے میں دین کی جنہیں کمزور ہو رہی تھی انسان کی بےہتری اور اگاہی کے لئے بہت تحریر کی جن کا موضوع تصوف تھا اور ان میں سب سے جو مشہور کتاب ہے وہ ہے کشف مہجوب داتا گنج بخش کی اگر خدمات دیکھی جائیں تو آپ رحمت اللہ نے لوگوں کو حصول علم کی ہمیشہ ترغیر دی یعنی علم حاصل کرنے کے لئے ہمیشہ راغب کیا اور غافل علماء اور جاہل صحبہ کی صحبہ سے بچنے کی تحقیر کی یعنی ان سے دور رہنے کی نصیحت کی آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فقیر کو صبر اور غنی کو شکر کا رویہ اپنانا چاہیے آپ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق حقیقی صوفی وہ ہے جو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم کے احکامات یعنی جو ان کے حکم اخلاق کے حسنہ یعنی کہ اچھے اخلاق نہائیت اچھے اخلاق پر عمل پیرا ہو اور بدی کینا حسد جھوٹ مکرو فریب یعنی دھوکہ دینا اور لالچ سے پرہیز کرنے ہو یعنی کہ تمام جو خوبی ہیں وہ ولی کے اندر ہونے چاہیے موسیقی